کیجیوال کے کمانڈو بھی پہنچ گئے ہیں سلاکھوں کے پیچھے جیل جانے والے کیجیوال کے تیسرے ودھاک ہیں کمانڈو سنندر سنگھ پر مار پیٹا اور اب شبد کہنے کا آروپ ہے ڈلی پولس نے انہیں کل دیر رات دیر شام گرفتار کیا آج کمانڈو کوٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کے وکیل زمانت کی اپیل بھی کریں گے پارٹی نے اسے سیدھے سیدھے موڈی کے اشارے پر کی گئی کاروائی بتایا آپ کا کہنا ہے کہ بیہار کے سی ایم نتیش کمار سے کیجیوال کی ملاقات پر موڈی سرکار تل ملا گئی کیجیوال کا ایک اور سپاہی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا جیل جانے والے آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں میں کمانڈو سورندر سنگھ کا نمبر تیسرا ہے ویدھائک کی جیل یادرہ پر آپ کارکردہ بھی اپنی بھومی کا میں آگئے ڈلی پولس اور گیدر سرکار کے خلاف ان لوگوں نے جم کر نارے بازی کی اور دلی کے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے کے باہر دھرنا دینے بیٹھ گئے پولس کو بھی پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا لہٰذا چوکسی کے کڑے انتظام بھی پہلے سے ہی تھے آم آدمی پارٹی کے دلی کینٹ سے ویدھائک کمانڈو سورندر اور ان کے دو سہیوگیوں کو دلی پولس نے گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے میں رکھا گیا ہے گرفتاری سے پہلے بھی کمانڈو سورندر کو پوچھتاچ کے لیے یہیں تھانے میں لائے گیا تھا اور تقریباً دو گھنٹے تک چلی لمبی پوچھتاچ کے بعد پولس نے کمانڈو سورندر ان کے دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا آپ ویدھائک کمانڈو سورندر سنگھ پر ڈی ایم سی کرمچاری سے مارپیٹ اور جاتی سوچک آپتیچنک ٹپڑی کرنے کا آروپ ہے آپ ویدھائک کمانڈو سورندر سنگھ کے گرفتاری پر ہنگامہ مچنے کا اندیشہ پولس کو پہلے سے تھا اس لیے پہلے یعنی کل شکروعار کو کمانڈو کو صرف پوچھتاچ کے نام پر ہی تھانے طلب کیا گیا آپ ویدھائک کمانڈو سورندر سنگھ قریب شام پانچ بجے تھانے پہنچے پولس نے ان سے قریب دو گھنٹے سوال جواب کیے اور آخرکار انہیں گرفتار کر لیا گیا کمانڈو کے ساتھ پولس نے ان کے ڈرائیور سنجھے اور ایک ویلنٹیر پروین کو بھی گرفتار کیا ہے کمانڈو کی گرفتاری کے ساتھ ہی کجریوال کی مشکل میں نیا اضافہ ہو گیا لیکن پارٹی کی اور سے نشانے پر آئے وہی پرانے دشمن ڈلی پولس اور موڈی سرکار کمانڈو سورندر سنگھ کے حق میں پرزور ڈھنگ سے کھڑی آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ صرف پریشان کرنے کی نیت سے کیا جا رہا ہے حالانکہ پولس اور موڈی سرکار پر لگنے والے آروپوں کو بی جے پی نے سرے سے خارج کر دیا بی جے پی کا کہنا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی ویدھائیت ستہ کے نشے میں چور ہیں ایسے میں ان کا یہی انجام ہونا ہے بی جے پی کا الزام ہے کہ کجریوال اور ان کی ٹیم ستہ کے نشے میں چور ہے تو کجریوال کی پارٹی کا الزام ہے کہ موڈی دلی کی ستہ ہاتھ سے نکل جانے کی بوخلاہٹ میں ڈوبے ہیں یعنی کمانڈوں کی گرفتاری سے کجریوال اور موڈی سرکار کے بیچ جنگ کا نیا چپٹر کھل گیا ہے ہیمانشو مشرا دلی آج تک موسیقی